ناریل کا پانی ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے مگر کیا یہ جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے امریکہ کے مایو کلینک کے مطابق ناریل کا پانی کچھے ناریل سے حاصل کیا جاتا ہے اور اگر آپ کو علم نہ ہو تو جان لے کہ ایک ناریل کو پکنے کے لیے ڈسما کا عرصہ درکار ہوتا ہے یہ واضح رہے کہ ناریل کے پانی اور دودھ میں فرق ہے تو کیا یہ مشروب صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور جسم پر اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آئے جان لیتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے جسم میں پانی کی کمی پوری کرے ناریل کے پانی میں کیلوریز اور کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ منرلز جیسے پوٹیشیم، سوڈیم اور میگنیشم اس میں موجود ہوتے ہیں یہ منرلز جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتے ہیں بالخصوص جسمانی مشقت سے پسینے کے اخراج کے بائیس آنے والی کمی کو بلڈ پریشر میں کمی لائے اکثر افراد کی غزہ میں پوٹیشیم کی مقدار کم ہوتی ہے یہ منرل جسم سے اضافی نمکیات کو پیشاب کے راستے خارج کرتا ہے جبکہ بلڈ پریشر کو کم رکھنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے تحقیقی رپورٹس سے اندیا ملا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر سے متاثر افراد اگر ناریل پانی کا استعمال کریں تو بلڈ پریشر کی سطح میں کمی آ سکتی ہے کم کیلوریز فروٹ جوسز میں چینی کیلوریز اور کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جبکہ ناریل کے پانی میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے جو اسے میٹھے مشروبات کا بہترین متبادل بنانے کے لیے کافی ہے چکنائی اور کولیسٹرول سے پاک ناریل کے پانی میں 94 فیصد پانی ہوتا ہے جبکہ چکنائی اور کولیسٹرول موجود نہیں ہوتے ماہرین کے مطابق ناریل کا پانی پیتے ہوئے بس یہ خیال رکھیں کہ اس میں نمک اچینی کا اضافہ نہ کریں گردوں میں پتھری کی روک تھام گردوں میں پتھری کا مرز بہت عام ہے مناسب مقدار میں پانی پینے سے اس سے بچنا ممکن ہوتا ہے ماہرین کے مطابق ناریل کا پانی متوازن غزہ کا حصہ ہو سکتا ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ ناریل کا پانی جسم سے پوٹیشیم اور کلورائیڈ کا اخراج بڑھتا ہے جو گردوں میں پتھری کا خطرہ بڑھاتے ہیں سہت مند جنلد ناریل کا پانی جراسین کش ہوتا ہے جس سے کیل محاصوں سے مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے ایک اتدائی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ناریل کا پانی پینا جنلد کو سہت مند رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا مسلز کے افعال کو مستحکم بنائے پوٹیشیم ایسا منرل ہے جو انسانی مسلز کے افعال کے لیے ضروری ہوتا ہے ناریل کے پانی میں پوٹیشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مشروب کو پینے سے مسلز کو صحت مند رکھنے میں مدد ملتی ہے ہڈیوں کے لیے بھی فائدہ مند ناریل کے پانی میں کیلشیم بھی موجود ہوتا ہے اور یہ غزائی جس ہڈیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے جسم میں کیلشیم کی کمی سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور فریکچر کا خطرہ بڑھتا ہے تو محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بروقت مل سکے شکریہ موسیقا